بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ دوستوں سب خیر و حافظ ہوں گے آج میں رسیس 304 لیکچر نمبر سکس ہے لیکچر نمبر سکس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ساتھ بلک کلک کر کے آل نوٹفکیشن بھی آنکار دیجئے کلاس کمپیٹیبیلٹی دوستوں کمپیٹیبیلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آیا کہ یہ جو کلاس ہے کیا اس دوسری کلاس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے کیا اس کے ساتھ سوٹیبل ہے کیا اس کے ساتھ اس کو اٹیج کیا جا سکتا ہے تو یہ ہوتا ہے کلاس کمپیٹیبیلٹی تو کلاس اس بہیویرلی کمپیٹیبل وید این ادر کلاس کمپیٹیبیلٹی کا مطلب یہ کہتا ہے کہ ہم یہ چیک کرتے ہیں کیا یہ جو کلاس ہے کیا بہیویئر لی یعنی اپنے فنکشنلٹیز کے رحاظ سے کیا اس کلاس کے ساتھ اٹھائج ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اف اٹھ سپورٹس آل دا اپریشن آف دا ادھر کلاس لیکن کہتا ہے شرط یہ ہے کہ جو کلاس دوسری کلاس ہے آپ یہ چیک کمپیٹیبیلٹی چیک کر رہے ہو اوز کلاس کے ساری چیزیں دوسری کلاس فرح کوسیں دوسرے کمپیٹی خیٹttیبیلٹی کب چیک کرتے استروسہے سے پاس چیزیں اس کے مطابق سکتا ہے ہے تو کہتا سچا سچا کلاس is called subtype تو سب کہتا یہاں پہ جتنی بھی آپ کی چائل کلاس ہوتی ہیں نا وہ کیا ہوتی ہیں کلاس کمپیٹیبل ہوتی ہیں اپنی پینل کلاس کے لیے تو کہتا کلاس can be replaced by its subtype تو کہتا ہاں ہم جو اپنی چائل کلاس کو جو ہے وہ سب ٹائپ کے طور پر replace کر سکتے ہیں کیونکہ دوسرے جو سب ٹائپ ہوتی ہے نا اب اس کے لیے کیا ہے آپ کی چائل کلاس کو کہتے ہیں تو مجھے 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 مجھ لیکن آل لیکل میسیجیس آپریشن آوڈی بیس کلاز کہتا کیونکہ آپ کی چائل کلاز آپ کے بیس کلاز کے سارے کے سارے لیکن میسیج سو ہند لگا لیتی ہے دیفو بیس کلاز کے ان آلویز بی ریپلیش بای دا درائف کلاز کرتا ہم اپنی بیس کلاز کو ہمیشہ اپنی ڈرائف کلاز کے ساتھ جو ہے ہمیشہ ریپلیس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کلاس کلاس کے لئے لگے سے اسے کلاس کلاس Nikل کلاس کلاس کے لیے کلاس 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 سن cóتی ہے لائن بھی اک شیپ ہے کلاس کلاس ناس جاؤ لوگ کیوں کہ گناہ planned لیچف yes سارے کے سارے میتھڈ کو اس وجہ سے یہ کیا ہیں کلاس پچنے اس طرح نے اس مدد فائل نام میڈț ہی ہے فائل کلاس کی دن ہے فائل کیا ہے فائل ایک کلاس ہے اب فائل کے اندر بچگز ہوتی ہے جیسے درک فائل ہوتی ہے مپی فائل ہوتی ہے مپی سی مپی ایس نہیں ہوتی ours اس طرح نے یہاں پی ایک دی ہے جیسے فائل ایک پیرنڈ کلاس ہے اس کی فائل پی ڈی ایف file اوران پی پی اس فائل جو ہیں اس کی جائد کلا سیز ہیں اب یہاں بھی دوس miner یہ جتنے بھی child classes ہیں یہ ساری classes کیا ہیں class compatible ہیں اس file class کے ساتھ کیوں یہ compatible اس لئے ہیں کیونکہ یہ جتنے بھی آپ کی child classes ہیں سب ٹائپ ہیں جتنے بھی آپ کی یہ drive classes ہیں یہ ساری کے ساری اپنی اس file class کے methods کو جو ہیں وہ use کار سکتے ہیں method کہتا ہے functions کو فنکشن کو use کار سکتے ہیں اس کے بعد polymorphism polymorphism کیا ہوتا ہے دوستو polymorphism it is also essential component of object ordinate modeling جو آپ کی object ordinate modeling کے اندر ایک component ہے جس کو ہم polymorphism کہتے ہیں کہتا ہے ان جنرل polymorphism refer to existence of different form of a single entity entity کہتے ہیں آپ کے object کو تو کہتا ہے جب ہم اپنے ایک object کو different انداز کے ساتھ use کرتے ہیں تو کہتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں polymorphism تو یہ اس کی سعی definition تھی polymorphism refer to existence different form of single entity اس کو میں نے آپ کو اپنی ورڈنگ اندر آسان دیکھوں سے بتا دیا ہے کہ polymorphism یہ ہوتی ہے جب آپ اپنے ایک object کو different انداز کے ساتھ different طریقوں کے ساتھ use کرتے ہو نا تو اس کو ہم کیتے ہیں polymorphism for example both diamond and call are different form of carbon جیسے دوستو carbon جو diamond and call ہے یہ کیا ہیں یہ ہے carbon ہی ہیں لیکن یہ دو different shapes ہیں کس کی different form ہے کس کی carbon کی تو diamond and call ہے تو carbon لیکن دو different type ہیں یعنی آپ carbon دو چیز ہیں جو کہ carbon ہی ہیں ان کو آپ دو different انداز سے جو ہے وہ use کر رہے ہو سو یہ ہوتی ہے جناب polymorphism اس کے بعد polymorphism in o model یعنی object oriented model کہتا polymorphism mean that different objects can behave in different ways for the same message کہتا اگر same message کے اندر ایک object different طرح سے behave کرے different انداز کے ساتھ تو اس کو ہم کہتے ہیں polymorphism جیسے یہاں بھی دیکھیں مان لیں آپ نے کہا مجھے view کرنا ہے shape class کے draw function کو تو جاں دوستو ہم نے view کا operation call کیا تو کیا ہوا view کا مطلب کیا ہے دیکھنا ہے draw کرنا ہے دیکھنا ہے تو جب آپ نے دیکھا کس کو draw کو تو دیکھیں shape class کیا ہے ایک single object ہے لیکن جب آپ نے اس single object کا draw function call کیا تو کیا ہوا وہ different انداز سے call ہوا یعنی کبھی آپ line draw کر رہے ہو کبھی آپ circle draw کر رہے ہو کبھی آپ triangle draw کر رہے ہو یعنی دیکھو shape object ایک تھا لیکن اس کے method کو آپ different طرح سے utilize کر رہے ہو کبھی line کے لیے کبھی circle کے لیے کبھی triangle کے لیے تو یہی ہے دوستو polymorphism کہ جب آپ اپنے ایک object کو different انداز سے use کرتے ہو اب مال لو یہ یہاں بھی ایک اور example ہے جیسے دیکھو file اب جب آپ file کو print کرو گے تو دیکھو print کیا ہے ڈیسے ہے اس نے آپ کو اس چینگیں کا بگر آنے آنے چینگ کیا ہے将ا team کامل کرتے cust Free ins پولیمار فیزین میں ہمیں ہو جاتے ہیں جس کو بار بار reuse کیا جا سکے جس کو بار بار reuse کیا جا سکے اس کے بعد object oriented modeling example یہاں میں دوسروں سارے نے ایک object oriented modeling example دی ہوئی ہے جس میں ایک problem statement ہے اس problem statement کے اندر different steps ہوتے ہیں جن کو آپ نے follow کرنا ہوتا ہے تو آپ کو programming میں کوئی بھی problem دی جائے تو آپ نے انہی steps کو follow کرنا جو ابھی میں بتانے لگا ہوں تو سارے یہاں میں سارے نے جو problem statement دی ہوئی ہے وہ ہے جو develop a graphic editor سارے کہیں آپ نے ایک graphic editor جو ہے وہ develop کرنا ہے جس کے اندر کیا ہوگا جس کے اندر different جو ہیں وہ shapes ہوں گی line circle and triangle کہتا ہے ان shapes کو user کیا کر سکے select کر سکے move کر سکے اور rotate کر سکے اس کے بعد کہتا ہے آپ کے پاس ایک menu بھی ہونا چاہیے جس کے اندر میں پاس different commands ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے different operations جو ہیں وہ perform کر سکے individual shapes can be grouped together کہتا ہے جو آپ کی یہ different shapes ہیں line circle and triangle کہتا ہے ان سب کو merge کر کے آپ نے ایک group بنا لیا ان کا ٹھیک ہے لیکن یہ کہتا ہے وہ group صرف آپ کو نظر آئے وہ group کی فارم ہے جیسے یہ دیکھو یہ یہ different button ہے ان کا ان کا کیا کر دیا ہے ہم نے group بنا دیا ہے لیکن جب میں کسی کو اپر click کرتا ہوں وہ action جو ہے وہ individual ہی perform کرتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے design اپر click کیا تو یہ سارے ایک time پر action پر فارم کریں گے نہیں نظر آپ کو یہ group کی یہ سارے button آپ کو group کی فارم میں ہی نظر آ رہے ہیں لیکن جب آپ ان کے اوپر click کرتے ہو ان کے ان کے ساتھ کو ایکشن پر فارم کرتے ہو تو action جو ہے وہ individual ہی جو آپ نے اپنا گرافک ایڈیٹر بنانا اس کے اندر جو different shapes بنانا اس نظر تو group کی فارم میں ہی لیکن action جو ہے بھیو جو ہے وہ single single shape کی طرح ہی کریں اب دوستو جب بھی آپ کوئی model develop کرتے ہو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ identify classes کہ سب سے پہلے آپ نے اس میں classes identify کرنی ہوتی ہے کہ آیا کہ اس میں کون کون سی class جو ہے وہ create ہو گی اس کے بعد جب آپ نے اپنی اس کے بعد کہتا ہے جو آپ نے اس کے بعد کہتا ہے ان کو آپ نے اس کے بعد جب آپ نے جو چک کرو اس کے بعد کہتا ہے ہے اگر آپ کو مجھے ایڈ کرو۔ اس کو اجیسا سار نے کہا تھا انڈویججل شیپسکان بی گروب۔ یہ وہی بات سار نے دوبارہ رپیٹ کییا ہے کہ جو اپنے ڈیفرنٹ شیپس بنا نیا ہے ان کو ایک گروپ کی فارم دے نیا ہے لیکن جو ان کا بہیویا ہے وہ ایک سنگل سنگل شیپ کی طرح ہی پرفار موگا اب یہاں پہ سارت میں نے کیا کیا؟ ڈیفرنٹ جو ہے جو ہے وہ کیا کر دی ہیں دیفائن کر دیں تو یہ کلاز is ڈیفائن کر دیں اس کا بس سانگل سٹپ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے کلاز بنا دنیا ہے اب ان کلاز کے اندر آپ نے اپنے اسوشیشن فائنڈ کرنی ہے کہ آیا کہ کون سی کلاز کس کس کے ساتھ اسوشیٹ ہوگی تو ادنٹی فائی اصوشیشن تو یہاں بھی ہم کیا کرتے ہیں سانگل سٹپ کے اندر ہم اپنی کلازیز کے درمیان جو ہے وہ اسوشیشن فائنڈ کرتے ہیں کہ کون سی کلاز کس چیز کس کلاز کے ساتھ associate ہوگی link کرے گی اس کے بعد extract verb connecting objects یعنی کون سا object کس object کے ساتھ کیا ہوگا connect ہوگا تو یہاں بھی اس میں ہم نے کیا کیا اس میں تمام جو shapes ان کے group کی فارم میں سب سے پہلے different shapes کو ملا کر ایک group بنائیا پھر then different groups کو ملا کر جو ہے وہ ایک بڑا group create کیا اس کے بعد verify access path اس کے بعد جو اپنے groups بنائی ہیں جو اپنے different shapes بنائی ہیں ان different shapes کے دمینے کہتا اب next کیا کروگے پہ verify کروگے اپنے path path mean کہ آپ ایک shape سے دوسری shape پہ جانے کے لیے کون سا path کون سا راستہ جو ہے وہ چوز کروگے next identify attributes of the identified objects یعنی جو اپنے objects بنائی ہیں جو اپنے different classes بنائی ہیں ان classes کے اندر آپ کیا کرو identify کرو attributes کو attributes دوسروں کہتے ہیں data members کو اب data members کو کس کو کرتے ہیں data member کہتے ہیں variables کو جو آپ variable بنائی ہیں جیسے آپ کا variable ہوتے ہو میرا name میری id میرا roll number یہ کیا ہیں یہ سارے variables ہیں یہ سارے کیا ہیں attributes ہیں ٹھیک ہے تو attributes یعنی آپ کے data members تو جیتنے بھی data members ہیں آپ ساری classes کے اندر ان کے کیا کرو data member define کرو تو یہ next step ہو گیا اسے بعد اگلا step کیا جی کہتا ہے اب آپ نے اس نے آپ کو ایک shape بنائی دکھائی ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ اس میں shape بنائی دکھائی ہے کہ جناب یہ جو different classes ہیں lion circle and triangle یہ جو ہیں ایک group package کا shape class کا لیکن یہ دیکھیں work یہ individual ہی کریں گی دوستو اس طرح کہ یہ کہتا ہے جو آپ کا view ہے view وہ بھی ایک group ہے ٹھیک ہے وہ بھی ایک group ہے shape بھی ایک group ہے لیکن shape جو ایک class ہے جس کے ساتھ آپ کی یہ تینوں classes کیا ہیں attach ہیں اور یہ جو آپ کی تینوں classes ہیں یہ view کے ساتھ بھی attach ہیں اب دوستو فرق کیا ہے یہ جو آپ کی line circle and triangle ہے یہ تینوں classes جو shape classes اس کے ساتھ رہے ہیں تو shape ان کی کیا ہے یہ تینوں child classes ہیں اپنی shape parent class کی تو سو دوستو یہاں بھی shape جو ہے وہ parent class ہے جبکہ line circle and triangle اس کی ان کی child classes ہیں تو child classes جو ہیں وہ اپنی parent class کے ساتھ ان کا relationship کیا ہوتا ہے strong یہاں بھی دیکھو یہ جو آپ کو yellow highlighter نظر آ رہا ہے اس کا مضب ہے ان کا اپس میں strong relationship ہے لیکن یہاں بھی یہ بلکو دیکھو اندر سے empty یعنی white area نظر آ رہا ہے اس کا مضب ہے کہ line circle and triangle view کے ساتھ جو ہے group تو بنا ہوا ہے لیکن relationship جو ہے وہ strong نہیں ہے جبکہ shape جو ان کا strong relationship ہے next identify operations operations کرتے ہیں functions کو اب آپ کیا کرو attribute جب آپ نے define کر دینے ہیں تو attribute define کرنے کے بعد next آپ آپ نے اپنے operations define کرنے ہیں کہ آیا کہ اس میں کون کون سے functions بنیں گے next owner نے یہ function بنا دی ہیں اس کے بعد جب آپ نے function بنا لینے ہیں تو اس کے بعد اپنے domain knowledge کے carding کچھ extra function بھی دیکھنا ہے کہ کیا آیا کہ آپ نے function بنائے ہیں ان میں کچھ extra function تو نہیں add ہوتے تو کہتا ہے اپنے according اپنے ذہن کو use کرتے ہوئے اپنے mind کو utilize کرتے ہوئے کہتا ہے آپ کچھ extra functions بھی add کرو گے اس کے بعد جب آپ function add کر لوگے اس کے بعد identify inheritance inheritance کہتے ہیں check کرنا کہ اس میں جو یعنی parent and child classes ہیں تو کون سی class کس کس کی child ہے اور کون سی class کس کی parent ہے یعنی is a kind of relationship check کرنا تو is a kind of کہتے ہیں inheritance relationship کو next اس کے بعد refining فائنلی کہتا ہے اپنے object model کو جو ہے وہ finalize کر دینا یعنی سب کچھ اس کے جنی اس کے پورا ایک scenario جو ہم نے پہلے سے پیان کیا ہوا ہے اس کو proper shape دے دینا یہ refine اس کا مطلب ہے کہ ہمارا full land flat جو ہے وہ model جو ہے وہ تیار ہو گیا thank you so much till then guys take care اللہ حافظ